بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد النبی الامی احوالہی و صحابہی بارک وسلم صلاتاً و سلامانے لے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ 101 کیونکہ یہ سیدھے سادھے لوگ ان پہ چیدہ دقیق اور بلند باتوں کو نہیں سمجھتے اور ان کا آخر کار وہی نتیجہ نکلے گا جو نکل رہا ہے اس جواب کے بعد آپ نے ملا متیہ انداز میں کمی کر دی اور اپنی روش میں مصیبت انداز اختیار کیا اس دوران آپ کو خبر ملی کہ حضرت امام ربانی مجالف ثانی سیخ احمد فاروق سرندی شریف کا ویسال ہو گیا ہے اس غن نے آپ کو بہت نڈھال کر دیا اور اب بلکل گوشن نشین ہو گئے حضرت امام ربانی مجالف ثانی رحمت اللہ علیہ کے ویسال کے دس سال بعد حضرت میر تاہیر تیز رو معنی کتنا سفر کی ان کا نام ہو گئے تیز رو کہ گھر ایک بچہ پیدا ہوا کیونکہ اہلیہ بھی جو بدخشان سے کئی ملکوں کا چکر کارتے ہوئے جون پور آئیں وہ آپ کے ساتھی جون پور میں رہتی تھی آپ نے بچے کے ولادت کی اطلاع آپ کے صحاب زادے حضرت خواجہ محمد معصوم سر ہندی کو دی کیونکہ ولادت کی پیشن گوئی حضرت مجدد صاحب نے پندرہ سال پہلے کر دی تھی آپ کی ذات پر حضرت امام ربانی ملیف ثانی کی خاص توجہ ہونے لگی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت مجدد صاحب آپ کو بہت پسند فرماتے تھے اور آپ نے حضرت میر تاہیر کو تیرہ خط تحریر فرمائے ہیں جو سب کے سب مکتوبات میں موجود ہیں دفتر اول میں مکتوب نمبر نمبر ایک سو بائیس ایک سو تیس ایک سو چوبیس ایک سکتر دو سو سترہ اور دفتر دو اے میں مکتوب نمبر بیس ستائیس اچی چھ چھیاسی اور دفتر سو اے میں مکتوب نمبر ستائیس انیس مکتوب نمبر ستائیس ایک انبے ایک سو چوبیس اور مکتوب نمبر پچیس ملا تاہیر رحمت اللہ علیہ اور مکتوب نمبر ایک سو پانچ ملہ تاہیر خادم کے نام سے موجود ہے آپ ایک سو بیس سال کی عمر پائی اور جون پور میں ہزار سہتالیس ہجری میں ویسال ہوا یعنی آج سے چار سو سال پہلے چودہ ہی چودہ چوالیس چل رہا ہے مولوی نور الدین زیدیر ہمتہار نے تجلیہ نور میں اور بہر زخار کے تذکر نگار نے بھی یہ لکھا کہ حضرت نیر تاہیر تیز رو جب جون پور تشریف لائے تو یہاں حضرت شاہ عبدالجلیل لکھنوی کا بہت سہرہ تھا اور جون پور کے بہت سے لوگ نے آپ کے علم باطنی میں استفادہ فرمایا ہے اور تیز رو کی وجہ تسمیہ تذکر نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت امام ربانی کی خصوصی توجہ کی وجہ سے آپ والیت اور کمالات باطنی کے حصول میں بہت جلدی جلدی کی ہے اور چونکہ آپ پر بہت ہی جلد فتوحات غیبی کے دروازے کھل گئے اس لئے تیز رو کے خطاب سے نوازے گئے آپ سے جون پور میں بہت سی کرامات کا ظہور وہ صدور ہوا اور بہت سے لوگ سلسلہ نقشبندیاں میں داخل ہو کر قرب الہی کی دولت سے مالا مال ہوئے اس کے بعد ڈالیں گے پارٹ ایک سو دو پارٹ ایک سو دو سو دو